السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینہ حتا تسکنہو ارزکا توعن وطمتعو فیہا طویلہ ورحمتکا یا ارحم الراحمین رب صلی علیہ محمد وعول محمد وعجل فرجہ باواز بلند صلوات اللہ علیہ السلام علیہ السلام اپنے دعاوں کی قبولیت کے لئے اپنے پنے گناہوں کی بخشش کے لئے تنگ دست مومنین کے وسط رزق کے لئے بے اولاد مومنین کے اولاد سالے کے لئے بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لئے اور امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ و شریف کے جل سے جل ظہور آوری کے لئے سارے حضرات ملکِ باوازِ بلند صلوات تلاوت فرمائے قبل اس کے کہ میں بقاعدہ طور پر ذکر علی محمد کا آغاز کروں ایسے یہ جو پہلی صف ہے نا اس کو مکمل کر لیں ایسے تھوڑا تھوڑا قریب تشریف نہیں ہے ابتدائے مجلس ہے تو باجمات نمازِ عشقِ حسین بن علی ادا کی جائے سلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ آپ بھی ایسے سرکار آپ بھی جو جوان حرکت کر سکتے ہیں بزرگوں کی خیر ہے لیکن جوان تھوڑا تھوڑا ایسے تشریف لیں باوازِ بلند سلوات تلاوت بہت شکریہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ علی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ خلق الانسان و علمہ البیان و شرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان و کرمنا و فضلنا علی الامم سابقہ بالتستیق والایمان و ہوا آسن الخالقین صلاة و سلام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی الابتحی الحاشمی الحدی المہدی سید البحی و قوق بدلی صاحب الفضل والعطا والجود والسخا والعمر والرزا صاحب الوکار والسکینہ المدفون بیرز المدینہ حبیب الہی العالمین و خاتم النبیین و سید المرسلین ابل قاسم محمد و علیہ لبیتی طویبین الطاوحیدین المعسومین المنتجبین المنتخبین و لعنت اللہ علی آدائهم و منکری فزائلهم و مسائبهم و ولعیتهم و عزمتهم و حرمتهم و غیبتهم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فِي قدابِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ قَافَرُ لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الكتاب جو بند آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور مہتاج ہے اور ذکر آل محمد سمات فرمانے کے لئے جتنا ذہنِ روحانی جسمانی طور پر فرشِ عذاب فرشِ شفاعت پر تشریف فرمائے کوشش کرے عظمتِ اہلِ بیت پر اتنی بلند سے بلند درود کی تلاوت فرمائے اللہ صلح علی محمد دعا گو ہوں کی خالی کلم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے عزددار صادات کا اپرخلوصفی حضاء مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے تمام عزداروں کا موالیانِ حدرِ کررار سنشیعہ حواب کا ذکرِ محمد و آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما تمام کی نیک دلی حاجات کو شرفِ قبولیت عطا فرما جو بیمار ہے مالک ذکر کا صدقہ صحتِ کلی عطا فرما جو تنگ دست ہیں مالک وسیر اس کے حلال عطا فرما جو مقروض ہیں قرض عدا کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما ہمیں مرنے سے وہلے چاردہِ معصومین کی زیارت حجِ بیت اللہ کی میرے اللہ سعادت نصیب فرما ہمارے وارثِ برحاق امامِ زمن کا مالک ظہور جد فرما ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا دعاوں کی قبولیت کیلئے باوازِ بلند صلواتِ راوات فرما اللہ صلیہ محمد محمد اجازت باہت شروع کیجئے ابتدائی مجلس جتنے لمحات بھی میں آپ کے ساتھ میں بے گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور و مرکز فقط اور فقط ذکرِ محمد و آلِ محمد ہونا چاہیے مزرگو دعا فرمائیں گے اس بات شاہ کا مجھے ذکر کرنا ہے جس بادشاہ کی عظمت کو علی عظمت کو بدول حسن کو حسن اور صبر کو حسین کہتے ہیں نہ حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائیں بسم اللہ پاک سیدہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائیں اور یہ وہ ہستیاں ہیں میں زمانت کے ساتھ ایک فکرہ آپ جیئے سرکار صدا سلامت رہے ہیں اس بادشاہ کا ذکر کرنا ہے جس بادشاہ کی عظمت کو علی عظمت کو بدول حسن کو حسن اور صبر کو حسین کہتے ہیں اور فکرہ میں بدل کے ایک اور کہنا چاہتا ہوں یہ وہ ہستیاں ہیں جو وجود میں پہلے ہیں ظہور میں بعد میں پڑھنے کے لئے لفظ ہاتے ہیں آپ کی دعا چاہیئے سرکار اتنا پڑھ لیا ہے میں رائیوینڈ کے سرزمین پہ اب تو بس میں نام لکھوانے کے لئے آتا سادہ سلامت رہے پوری زمانت کے ساتھ وہ ہستیاں جو وجود میں پہلے بھائی ظہور میں بعد میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں تشریف لائے میرے جررت نہیں طاقت نہیں زبان میں ہمت نہیں کہ رائیوینڈ والوں میں باب الحوائج مولا شہزادہ علی اسغر بادشاہ کے بارے میں کہوں کہ فقط چھ ماں کا ہے اسغر جملہ کہہ دوں جھولی پھیلاؤ جلت اور طاقت نہیں کہ بادشاہ باب الحوائج کے بارے میں کہوں کہ فقط چھ ماں کا ہے اسغر سر اٹھاؤ جو ذکر سننے کے لئے آئے ہو یہ کائنات کا وہ بادشاہ ہے جس نے اکیلے نو لاک کو رونے پہ مجبور کیا ہے سبحان اللہ سمجھ آئے تو بولو ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے ہاتھ اچھے چھو عبادت کرو ہی بری سدھا سلامت رہے ابتدائی مجلس ہے تھوڑا سا ساتھ چاہئے جررت نہیں طاقت نہیں کہ مولا کے بارے میں موضوع کچھ اور ہے جو مجھے حکم ہوا ہے میں ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں طاقت نہیں کہ باب بلحوائج کے بارے میں کہوں کہ چھے ماں کا ہے اسکر بلکہ رائیوینڈ والو میں تو یہ کہوں گا اس بادشاہ کے بارے میں کہ اللہ کے دین کی سانس باقی بچی تھی فقط چھے ماں اللہ ہو اکبر اللہ کے دین کی بھائی بزرگ اور سانس بھائی باقی بچی تھی فقط چھے ماں اس وقت حسین کے علی اسغر نے اس دنیا میں اپنا پہلا قدم ظاہری طور پر رکھ کر اللہ کے دین کو قیامت کے لئے زندہ کیا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر حکم ہوا ہے کہ میراج پر تھوڑی بہت گفتگو کیجئے اجازت ہے نا سرکار رجب کا مہینہ ہے اور بلکہ آج اختدامی رات ہے رجب المرجب کی تو ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ زمانت کے ساتھ میں رجب کی حقیقت بتاتا چلوں یہ جو رجب بھی قانون اور بنایا ہے یہ دنیا والا قانون نہیں سرکار مثال کے طور پر یہاں پر ہماری کوئی دعا ہے مانگتے ہیں کہ یہ مل جائے خواہش ہے خواہش کرتے ہیں یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے دنیا میں اللہ کی رضا ہو مل جاتی ہے ایسے ہے نا سہیں نہ ہو تو نہیں ملتی لیکن جنت کا قانون اور اصول اور ہے وہ کیا ہے جنت کا قانون سنیے جو کبھی پامال نہیں ہو سکتا وہ ہے ما شیطہ جو چاہوگے وہ ملے گا بیدار ہونا بیدار ہونا بیدار ہونا میں آپ کا اذہان بنا رہا ہوں تو پھر اپنا فکرہ پڑھنا چاہتا جنت کا قانون بزرگو ما بھائی شیطہ جو چاہوگے وہ ملے گا کسے ملے گا اہلیان جنت کو رائیوینڈ کے سرزمین پہ افتخار حسینی دوسرا جملہ آپ کے دلوں پہ نقش کرنا چاہ رہے سر اٹھاؤ ما شیطہ جو چاہوگے ملے گا مثال کے طور پہ اہلیان جنت میں سے یعنی جو جنت والا ہوگا جو جنت میں ہوگا وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں فلان پھل کھانا چاہتا ہوں اس وقت اس پھل کا خوشہ جھکے گا اس کے قریب آئے گا اور قریب آ کے کہے گا تیرا شکریہ تو علی والا ہو کہ مجھے کھانا پسند کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اچھے چاہ ہے نری اللہ اکبر چہرے کھلے 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 ہونے چاہ تو علی والا ہو کر پتا چل گیا کہ جنت میں کسی نے جانا ہے توجہ توجہ سرکار جو چاہ ہوگے وہ سرکار ملے گا پھر اللہ نے وہاں پر اہل یون جنت کے لئے میں ڈرانے نہیں آیا سرکار اللہ نے اہل یون جنت کے لئے دس نہروں کا انتظام اور انسرام کیا ہے وہ کوئی رائیوینڈ والی نہر نہیں یا بچے کا والی نہر نہیں سرکار چھے مہینے چلے چھے مہینے خوشک بند رہے ایسے نا سرکار یہ اللہ کی طرف سے نہریں ہیں جو جنت میں جاری اور ساری ہیں سر اٹھاؤ بالکل قریب آگیا جس میں سے ایک نہر کو کہتے ہیں نہر رجب دیکھیں میں نے کہاں سے شروع کیا سرکار ایک نہر کو بزرگو بولو پچھلے سردار بابا منظور شاہ جی ایک نہر کو نہر رجب کہتے ہیں اب سر اٹھاؤ رائویڈ والو صادق مولا کی بارگا میں سوال آیا آکے کہتے ہیں مولا ہمیں رجب کے بارے میں تعلیم فرمائے کہ آخر یہ رجب ہے کیا یہ رجب ہے کیا یہ رجب ہے کہ معصوم ابن معصوم نے امام ابن امام نے کریم ابن کریم نے فرمایا اللہ نے اہلیان جنت کے لیے دس نہروں کا انتظام و انسلام کیا ہے جس میں سے ایک نہر کو کہتے ہیں نہر رجب معصوم نے فرمایا یہ جو نہر رجب ہے یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے معصوم نے فرمایا شہد سے زیادہ میٹھی ہے شہد سے زیادہ میٹھی ہے لیکن معصوم نے فرمایا ہر بندے کے رجب سے ہر وہ بندہ سہراب ہوگا جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی جو ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اچھے اچھے پھیل علی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جس کے دل میں بزرگوں آپ جئیں علی کی ولایت ہوگیا ہائے ہائے توجہ ہے سرکار آپ نے کہا ہے میں نے موضوع کچھ اور تھا دو جملے کیونکہ ایک ازادار کا حکم ہے ایک ذاکر حسین کا حکم ہے میراج ہم نے فقط آج تک ایک میراج سنی ایسے ہے نا جس کے بارے قرآن میں آیت ہے سبحان اللذی اسرا بیابدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد اللقصہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے عبد کو کیا کروائی سیر جسے ہم میراج کہتے ہیں اللہ اسے سیر کہتا ہے توجہ بھائی ایک میراج ہم نے سنی ہے سرکار ایک میراج سر اٹھاؤ پریشان بھی نہیں ہونا کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے کہ پرانی بات کرے تو وہ کہتے ہیں جی پہلے پڑ گیا ہے سنی ہو ہی گال لے ایسے ہے سرکار اور نئی بات کرے تو پریشان ہو جاتے ایک ہی تو پڑی آئی سر اٹھاؤ ایک میراج آج تک آپ نے سنی میں زمانت کے ساتھ فکر آپ کی جھولی میں نچھاور کر دعا حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اللہ نے اپنے حبیب محمد کو ایک نہیں بلکہ ایک سو اور بیس میراج کروائیں بیدار ہونا خدا بولو بھائی بیس میراج اللہ نے اپنے حبیب محمد کو کروائیں پریشان نہیں ہونا جن میں سے جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک سو بیس میراج اللہ نے سرکار کو کروائیں جن میں سے دو میراج کا تعلق فقط بطول کے ساتھ ہے سبحان اللہ سر اٹھاؤ خدا کی افتخان حسین ہی کا فکرہ رائیویڈ کے سر زمین پر ضائع نہ ہو جائے ایک سو بیس میراج بھائی جن میں سے دو میراج وں جو سن سکتے ہو جو میراج سن سکتے ہو سر اٹھا میں تو حقیقت میراج بھرنے لگو سر اٹھا پہلی میراج پر اٹھ کے بھی بولو تو حق عدا نہیں ہوتا پہلی میراج پر بھولایا کیا کہا میرے حبیب میراج بھرا اور آکے مجھ سے مجھ سے بطول لے جا نبیوں کے سلطان پروردگار سے مخاطب ہو اور مخاطب ہو کے کہا پروردگار تو نے مجھے خود کہا ہے اگر میں تجھے نہ بناتا میں کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا یعنی ہوئے زمین کا ذرہ ذرہ میری وجہ سے بنی ہے قرآن میرے جستجو میں رہتا ہے آیات میرا انتظار کرتی ہے سبرائیل میرے جستجو میں رہتا ہے قرآن میری وجہ سے آیات میری وجہ سے دنیا میری وجہ سے سورج میری وجہ سے زمین میری وجہ سے آسمان میری وجہ سے روح زمین کا ذرہ ذرہ پروردگار میری وجہ سے ہے جتنے کائنات میں نبی اور مرسل یہ کوئی رسالت نہیں یہ کوئی طہارت نہیں یہ کوئی جبرائیل نہیں یہ کوئی اسرافیل نہیں یہ کوئی قرآن نہیں یہ کوئی آیات نہیں یہ کوئی احادیث نہیں تو تجھے تلاش کرے یہ بطول ہے اس کی خاطر آنا پڑے گا جیو جو عظمت سیدہ پہ بولے ہو ہر ہاتھ برن ہونا چاہی عظمت سیدہ کے لئے ہاتھ اچھے اچھے ہی روی اللہ اکبر یہی حق بنتا ہے عظمت سیدہ پہ بولنے کا یہ بطول ہے آئے ہائے یہ سیدہ ہے اس کی خاطر خود چل کر آنا پڑے گا آئے ہائے پھر سیدہ سیدہ ساتھی ماجہ سبحان اللہ اللہ سول اللہ اللہ سول اللہ محمد سیدہ ہے سیدہ آپ جئے سیدہ ہے اس کی خاطر آنا پڑے گا خود چل کے آنا پڑے گا پہلی مراش بلایا کیا کہا بولیں آکے مجھ سے بطول بولو لے جا پھر دوسری میراج پر بلایا توجہ 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 جہاں پر میں ہوں اللہ کرے آپ کو بھی پہنچا سکو سرکار پھر دوسری میراج پر بھائی بلایا کیا کہا میرے حبیب اب دوبارہ میراج پر آ اور آکے مجھے بطول دے جا سر اٹھاؤ رائیونڈ والو پچھلے سرداروں ایک ہاتھ نیچے رہ گے افتخار حسینی کو دوکھ لگے گا اتنا طویل طویل سفر کیا اور پھر کرنا سر اٹھائیے دوسری میراج پر بزرگ پھر بلایا کیا کہا دوبارہ میراج پر آ اور آکے مجھے مجھے بطول دے جا کیونکہ میرے حبیب تو جانتا ہے جو بچہ جس گھر میں آئے اس کی پرورش میرے گھر میں اور کون آیا ہے سبحان اللہ یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے سیدہ کائنات کی مالکن کسی کے مہتاج نہ فرمائے آکے مجھے علی کے لیے اللہ اکبر بطول توجہ ہے اللہ نے سیدہ عطا کی محمد کو سیدہ بولو سلوات پڑھنے بلند آواز کا بسم اللہ بسم اللہ سرکار آکے اور پھر اللہ نے عظمت سیدہ بتائی کہ تو جانتا ہے کہ میں جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہوں ایسے ہے سرکار اللہ جسم رکھتا ہے نہیں نہ رکھتا جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ اگر میرا بدن ہوتا عظمت بطول اگر میرا بدن ہوتا خود چل کے بطول کے رشتے کے لیے تیری دہلیز پہ آتا اللہ اکبر سیدہ عطا کی اور پھر دیکھیں ہم نے اگر کسی بندے کو یقین دلانا ہو تو کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسے ہے نا بھائی رب کی قسم پالنے والے کی قسم راجے کی قسم اب اللہ جانے توجہ وہ آیات پڑھنا چاہتا ہوں جن آیات کا تعلق ہے قسم کے ساتھ اور قسم بھی وہ کھا رہا ہے جس کی قسم پورا جہان کھاتا ہے سر اٹھاو سر اٹھاو میں عظمت سیدہ پڑھنا چاہ رہا ہوں سر اٹھاو یہ گا سرکار آیات کا تعلق بزرگو بھائی قسم کے ساتھ قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسم جہان کھاتا ہے ہم قسم کھاتے ہیں یقین دلانے کے لیے اللہ جانے رائیویڈ والوں لیکن بے ایمانوں کو یقین دلانے کے لیے توحید تو قسم کھانی پڑی ہے سمجھ آئے تو بولو جوانوں کو بولنا چاہیے زیادہ جدنے فرنٹ والے ہوتے ان پہ زیادہ ہمارا حق ہوتے سر اٹھاو سرکار اللہ جانے اللہ نے قسم کھا کے کہا فرمائے وَالزُّهَا وَاللَّلِلِ يَوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا وہ قسم کھا رہا ہے ترجمے پہ ساتھی بنیں منزل قریب فرمائے وَالزُّهَا مجھے دن کی روشنی کی قسم ایک لمحہ چاہیے پرواز کرتے ہیں دن کی بولیں روشنی کی قسم اگلی آیت قرآن پڑھنا ہے اگلی آیت وَاللَلِلِ اِزَا سَجَا اور رات کی تاریکی کی قسم دو قسمیں کھائیں پھر ایک بات کی سرکار دو قسمیں اللہ نے کھائیں پھر ایک بات کی قسم کھا کے کہا مَا وَدْدْعَا قَ رَبُّكَ وَمَا قَرَا میرے حبیب تیرے رب نے تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے پیدار ہونا خدا کے لئے تیرے رب نے نہ تجھے کبھی بھائی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا آیت کب کیوں کس وقت نازل ہوئی یہ بتانا ضروری ہے تاکہ اگلی بات کا لطفہ آئے پہلی پہلی وہی اللہ نے سرکار پر نازل کی کون سے اکرہ پڑھا اپنے پروردگار کے نام سے پورے چھ مہینے تک اللہ نے سرکار پر کوئی قرآن کی تسری وحی صورت آیت نازل نہ کی کفار مکہ نے سرکار کو یہ تانہ دینا شروع کر دیا کیا اے محمد تیرہ رب تجھے بھول چکا اے محمد تیرہ رب تجھے چھوڑ چکا سر اٹھا جس چہرے کے عاشق کا نام خدا ہے وہ چہرہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہے ہلکا سا وہ چہرہ مرچھایا اللہ سے اپنے حبیب کے چہرے کا مرچھانا پھلکو بھی برداشت نہ ہوا اور کفار مکہ کے لئے تماشا بنا کے اللہ نے قرآن میں آیات بھیجی اور قسم کھا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وزہا واللیل ایزا سجا ما ودعا رب کا وما کلا ولل آخرت خیر لکا من العول ولل سوفا یو دی رب کا فترضا اللہ کہہ مجھے دن کی روشنی کی قسم مجھے راست کی روشنی کی قسم میرے حبیب تیرے رب نے تجھے تیرے رب نے مجھے دیکھے تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا ہاتھ کھول و خیرات کے لئے تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا جو بندہ قرآن نہیں سن سکتا وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے نہ وہ سنے نہ اس کا کلیجہ جلے سر اٹھا انقریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے سنی ہے سنی رہے اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے دیوبندی ہے دیوبندی رہے کیونکہ میں کسی کا مذہب تبدیل کرنے کے لئے نہیں قرآن اور اہلِ بیت پڑھنے کے لئے یہاں پہ کھڑاؤ سر اٹھا اللہ کہہ رہاں قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا تو پھر افتخار ہو جانا اس سرزمین رائیوڑ پر یہ جملے کہنے کا حق رکھتا ہے کہ اللہ نے محمد کو نبوت عطا کی لیکن قرآن کچھے ہزار چھے سو سیاست آیات میں اللہ نے کسی آیت میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا محمد کو تحارت عطا کی قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا نبوت عطا کی قرآن کے کسی آیت میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا تاجِ شفاعت محمد کے قدموں میں رکھا لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا محمدِ مصطفیٰ سے کہا اگر میں تجھے نہ بناتا میں کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا لیکن قرآن کی کسی آیت میں نہیں کہا بیٹھ جاؤ قرآن کی کسی آیت میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا محمد مصطفیٰ کے ہی پسینے کے ایک ایک کترے سے اللہ نے ایک ایک نبی اور حجت کو خلق کیا لیکن قرآن کی کسی آیت میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا آسمان کا سائبان محمد کی نلین کے صدقے سے بنا لیکن قرآن کے کسی آیت میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا آسمان کا سائبان اور زمین کو محمد کے قدموں کی آہٹ کے سجدے سے خلق کیا لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا یعنی روئے زمین کا ذرہ ذرہ سرکار کی وجہ سے خلق ہوا لیکن اللہ نے قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا رائیویڈ والوں سوال تو بنتا ہے آخر وہ کیا ہے جس کے بارے میں پروردگار قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے والا صوفہ یودی کا رب کا فترزہ آن قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا لے آؤ قرآن افتخار حسینی کے سر پہ رکھو مجھے پانچ کی قسم بارہ کی قسم چودہ کی قسم ان کے خالق اکبر کی قسم ہے غلط پڑھو جراب سیدہ میری شفاعت ہی نہ فرمائے اللہ نے جیسے ہی محمد کو فاطمہ آتا کی تو محمد راضی ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جزمت سیدہ پہ ہاتھ بلند ہوئے ہاتھ اچھے چھو عبادت کرو ہی لری اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سیدہ عطا کی آیت کا تعلق بولے بھائی آیت کا تعلق بزرگو قسم کے ساتھ آگے ہے بات آگے ہے قرآن پڑھنا ہے جتنی دیر پڑھنا ہے قرآن سائن آیت کا تعلق ہے بھائی تاچتو جی میں آجتا سرکار آیت کا تعلق قسم کے ساتھ ایک اور آجت پڑھیں سرکار پچھلے سردار بابا جی پھر ایک مقام پہ وہی قسم کھا رہا ہے جس کی قسمیں جہان کھاتا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں توجہ کتنی اہم بات ہے کہ وہ قسم کھا رہا ہے سرکار پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاصر ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پہ بندہ زور لگائے یعنی زاکر تھا تو اسی امتحان لو تے بولو میں امتحان لینے لگ گیا ہے نا سرکار نارے مرا 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 کہنا پچھلے زاکر لے تو اسی نارے ہی نہیں مار سکنا سرکار وہ قسم کھا رہا ہے فرمایا والعاصر اللہ کہہ رہا ہے مجھے ہر عاصر کی قسم نہیں ہاں ہاں والعاصر واو قسمیہ قسم کے لئے علف لام معرفہ عاصر عاصر توجہ اس سے آسان ہو نہیں سکتا میں نے یونیورسٹری کھول دی ہے سرکار وال عاصر عاصر کے ساتھ علف لام لگ جائے کتاب کے ساتھ علف لام لگ جائے الکتاب یعنی قرآن الکتاب یعنی خاص کتاب کون سی ہے صرف قرآن ہے اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں پوری کائنات میں نہیں ہے یعنی معرفہ خاص کے لئے توجہ اللہ کہہ والعاصر ہر عاصر کی قسم نہیں والعاصر خاص ترین عاصر کی قسم توجہ بھائی توجہ بھائی خاص ترین حضور کو عاصر کی قسم یعنی پتہ چلا ہر عاصر توجہ ہر عاصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں کوئی ایسی عاصر ہے جو اللہ کے نزدیک ذاتِ قبریاء کی نظر میں ذاتِ توحید کی نظر میں قسم کے قابل ہے تو رائیوڑ والو سوال تو بنتا ہے کہ آخر وہ عاصر ہے کون سی جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے جو وعدت کے نزدیک قسم کے قابل ہے جو ذاتِ قبریاء کی نظر میں قسم کے قابل ہے آپ کی اور میرے چھٹے تاجدارے ولایت سے سوالی نے مفضل لیاکہ پوچھا مولا وہ عاصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے سادق مولا نے فرمایا وہ نمازِ عاصر ہی تھی جب میرے دادا عیلی نے انگوٹھی زکاة میں دی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ جو پہنچ گئے ہو سلام ہے حرات ملن ہونا چاہیے وہ نمازِ بولو وہ نمازِ عاصر تھی جب میرے دادا انگوٹھی زکاة میں تھی کہ سارے ہیں ایک واقعہ چھوٹا سا کہ مسجدِ نبوی میں سبابا جی سارے بزرگو سرکار سارے مسجدِ نبوی میں پڑھ رہے ہیں نماز ایک نماز نتیجہ قریب آگیا ہے پڑھ نماز رہے ہیں سائل آیا ایسے جیسے مسجد کے دروازے پر اس نے آکے دیکھا بھئی سارے نماز پڑھ رہے ہیں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں ہاں ہاں نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا سرکار اور دیکھیں ابھی کسی بندے کو باہر والے کو آپ سے اور مجھ سے کام پڑھ جائے ایسے ہے سرکار کیا کرے گا آواز دے گا نہیں انتظار کرے گا ہم اپنے عبادت سے فارغ ہوں باہر جائیں تو وہ ہم سے بات کر سکتا ہے ایسے ہے نا سائل کیا کرنا پڑے گا انتظار اس سے آسان میں نہیں کر سکتا سائل آیا مسجد کے دروازے پہ اس نے آکے دیکھا بھئی سارے نماز پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے تو رائیوینڈ والو سائل کو چاہیے کہ جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں سوالی سوال ہی نہ کرے سادے نہ سادے نہ سادے نہ خدا کے لئے سوالی بابا جی سوال ہی نہ کرے اب اللہ جانے کیا راز مشیت ہے اس نے دیکھا سارے نماز بڑھ رہے ہیں اس نے پہلی صدا بلند کی کیا ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے شکریں بھی پڑھوں گا پھر چہرے بھی دیکھوں گا بات آگے ہے جو نوکر کہنا چاہ رہا ہے پہلی صدا لگائی ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے کسی نے کچھ نہ دیا علی بادشاہ موجود علی نے بھی کچھ نہ دیا اب سائل نے دوسری صدا کو بلند کیا ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے پھر بھی کسی نے کچھ نہ دیا علی بادشاہ موجود ہے اب علی بادشاہ نے دوسری مرتبہ بھی کچھ نہ دیا اب سائل نے اپنے سوال کے طور طریقے انداز کو باوجی بدلہ ذرا اس کی آواز کو کھولیے گا آسان کیجئے گا میں ایک فکرہ ہے ان کے دلوں پہ نقش کرنا چاہ رہا اس سارے اٹھائیے گا دوسری مرتبہ بھی علی نے کچھ نہ دیا اب سائل نے اپنے سوال کے طور طریقے انداز کو بدلہ آسمان کی طرف مو کر کے کہتا ہے پروردگار گوہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ پروردگارہ گوہ رہنا بولو ہاتھ کھولو یار جوانو ہاتھ پروردگارہ گوہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں ہر بندے نے اس صدا کو سنا لیکن جس طرح آپ کے اور میرے مرشد علی نے سنا سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ خدا کیلئے جس طرح آپ کے اور میرے مرشد علی نے سنا ویسے کسی نے نہ سنا علی رکو کی حالت میں پہنچے آواز علی بادشاہ کے کانوں میں آئے علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا امور بھی زکاة میں دی سوراں قرآن کی آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیو کم اللہ ورسولو ہو واللزین آمن اللزین یقیمون السلاة ویوتون زکاة وهم راکیون اللہ کہہ رہے میں ولی میرا رسول ولی مجھے دیکھو میں ولی میرا رسول ولی رکو میں زکاة دینے والا ولی رائیویڈ کے اس ممبر سے لے کے جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو یہ شریعت کا قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہوں تو ہم بیجا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے اگر بیجا حرکت کی جائے تو نماز باطل ہوتی ہے شریعت کا دوسرا قانون ہے ہم اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل نہیں کر سکتے رکھ ملنہ کے سر پہ قرآن علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیرِ عاظم ہے جس نے یہ دونوں کم نماز کی حالت میں کیے بیجا حرکت بھی کی اور اپنی گفتگو کو بھی نماز میں شامل کیا نماز بھی مکمل ہے بیٹھے ہو چلے گئے ہو بیٹھے ہو چلے گئے ہو نماز بھی مکمل آیت قرآن کی بھی اتر آئی اور زکاة بھی ادا ہو گئی تو سوال کرو علی نے دونوں کام کب کیے یہ بچے سے لے کے آخری حلالی تک اور سرزمین رائیونٹ پر افتخار حسینی کی آواز جہاں جہاں تک گوج رہی ہے میرا فکرہ یاد کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کہے سر اٹھاؤ علی نے دونوں کام کیے نماز بھی مکمل آیت بھی اتری کامیابی نے بھی قدم چومے اور زکاة بھی ادا ہو گئی تو سوال کرو افتخار حسینی بتاتا جہاں سرزمین رائیونٹ پر کہ علی نے دونوں کام کب کیے سر اٹھاؤ دونوں کام کب کیے جب انگوٹھی زکاة میں دی ہاتھ کو رکو سے باہر کیا بیجا حرکت کی انگوٹھی زکاة میں دی بیجا حرکت کی ہاتھ کو واپس رکو کی حالت میں علی نے رکھا بیجا مسلسل حرکت علی نے نماز اور رکو کی حالت میں کی ہے نماز بھی مکمل ہے آیت قرآن کی بھی اتر آئے اور زکاة بھی ادا ہو گئی اور علی نے اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل کیا بھائی کب کی مجھے دیکھو کب کیا جب انہیس رمضان کو ضرب چلی ہے سجدے میں علی ہے سجدے میں علی نے کیا کہا سوزتو پھر اب پل کعب رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا نماز بھی مکمل آیت بھی اتری کامیابی نے قدم چومے اور زکاة بھی ادا ہو گئی تو پھر بندے کا بچاپن علی کی ولایت کو نہ بھوکا کر ارے نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی علی فقط نمازی نہیں علی تو خود نماز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اچھے بھائے غریب اللہ اللہ علی تو بولیں میں نے خود نہیں کہا مولا کی قسم علی کو نماز میں نے کہا ہے سر کا اناو صلاة المومنی مومن اِنہ مطلب ہے نہیں کہ نماز پڑھنی نہیں علی نماز ہے تو مطلب نماز نہیں نماز ہے ہی ہمارے لیے ہے ہی ہمارے لیے عام طور پر کوئی شخص نماز پڑھ کے آئے نا بابا جی تو وہ چوڑا ہو کے پھرتا ہے کہ تصویحات میں ٹوپی سر پہ زبردستی ادھر تو بلکے زیادہ ہے رائی بڑھا ہے نا سرکار ہے سرکار بہت زیادہ ہے ٹوپیاں شوپیاں ہر چیز وادو مل جان دیئے سرکار وہ لوگوں کو السلام علیکم تصویحات میں لوگوں کو مس ہو جائے کیوں کہ دنیا کو پتہ چل جائے احسان کر کے آ رہے ہیں دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں بہت بڑا بولے نمازی ہوں دیکھیں علی والوں کی شان کیا ہے جب کوئی علی والا نماز پڑھ کر پہلا قدم باہر رکھتا ہے خود نماز عرش پہ رہنے والوں کو بتاتی ہے وہ دیکھو علی والا آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ دیکھو نماز ہمارے لئے یہ اعتراض ہوتا ہے یہ مجلس حسین میں نماز کا تذکرہ نہیں کرتے نماز کی بات ہی نہیں کرتے یہ نماز کے ناؤزباللہ منکر ہیں جو شیعانِ حیدرِ قرار ہیں ان کا عقیدہِ نماز کیا ہے پڑھ دوں ہمارا شیعانِ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی والی اللہ پڑھتا ہے ان کے لئے ہے ہمارا عقیدہِ نماز کیا ہے جو بندہ توجہ جو بندہ نماز کا منکر ہو اس پہ علی لانت کرتا ہے اور جو علی کا منکر ہو خود اللہ لانت کرتا ہے بیدار ہونا بیدار ہونا سرکار اسی لئے ایک حکم کی تعمیل ہے ایک جو سرکار رہبر پیشوا امام پیر رہبر پیشوا پیر امام انہیں مانو کہ جنہیں منوانے کے لئے کسی بل کی ضرورت نہ ہو اللہ اکبر اللہ جنہیں خود منوانے کے لئے سرکار کسی بل کی محتاجی نہ ہو ایسے نہ سائیں وہ پیر ایسے ہونے چاہیے وہ کسی ایم این اے کے محتاج نہ ہو کیونکہ انہوں اپنی پیئے بسم اللہ سید وزاکرین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس بابا جی آنا اور میرا پڑھنا توجہ ایسا ہی بسم اللہ دعا دعا لینی ہے سرکار رہبر ایسے ہونے چاہیے پیر ایسے ہونے چاہیے ایسے ہونے چاہیے کہ جنہیں منوانے کے لئے جنہیں بولیں منوانے کے لئے کسی بل کی محتاجی نہ ہو پیر ایسے ہونے چاہیے وہ کسی پارلیمنٹ کے محتاج نہ ہو وہ کسی دستخط کے محتاج نہ ہو کسی ایم پی اے کے محتاج نہ ہو کسی ایم پی اے کے محتاج نہ ہو اور یہی تو وجہ ہے رائیوینڈ والوں ہم شیعہوں نے حیدر drie قرار نے نہ کسی پارلیمنٹ کے محتاج نہ کسی اسمبلی کے محتاج نہ کسی دستخط کے محتاج کیوں؟ کیونکہ ہمارے رہبر پیشوا حادی وہ ہیں جو بولے تو قرآن بیٹھے ہو چلے گئے ہو جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے ہمارے رہبر کون ہیں بولو ہمارے رہبر کون ہیں جو باوجی بولے تو قرآن ہمارے پیشوا وہ ہیں جو کروٹ بدلے تو قرآن ہمارے پیشوا وہ ہیں جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن ہمارے پیشوا وہ ہیں جو اللہ کی رضائے خریدے تو قرآن ہمارے رہبر پیشوا پیر امام وہ ہیں جو اللہ کی رضائے خریدے تو قرآن جو اس سے ملاقات کے لئے چلے جائے تو قرآن جن کا ذاکر خود خدا ہے ان کے قصیدی اللہ قرآن میں پڑتا ہے ہمارے رہبر پیشوا ہے کون سر اٹھاؤ اٹھ کے بھی بولو تو حق ادا نہیں ہوتا میں جھولی پھیلا کے کھڑاؤ سیزادہ سے بھی دعا لو اور تمام موالیان حیدر قرار سے بھی دعا حاصل کرو ہمارے رہبر کون جن کے قصیدے اللہ نے قرآن میں پڑھے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ علیوزہبا انکم الرجسہ اہل البیتی ویتاہرکم تطہیرا ہمارے امام وہ ہیں جن کے بارے میں بوجی اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا تو انہا کل کا اثار فصل اللہ ربی کا وانہر انہا شانیہ کا ہوا لبتر ہمارے امام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو فی لیلت القادر وما ادراکا ما لیلت القادر لیلت القادر خیر من آلف شہر تنزل الملائکہ تورو ہو فی ہو بے اذن ربہ من کل عمر سلام ہے حتی مطلع الفاجر ہمارے امام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے امام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے امام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قسم کھا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیش وحادی وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور قسم کھا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحی وطین وزیتون وطوری سینین وحوز البلد العمی لقد خلقنا الانسانا فی آحسان تقویم ہمارے امام وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہمارے امام حادی ورحق وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحی ہمارے حادی وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بیٹھے ہو چلے گئے ہو اٹھ کے چلا جائے وہ بندہ جو قرآن نہیں سن سکتا کچھے پکے میدے والے کچھتی ہے کانوں میں اگلے ڈالے یا اٹھ کے چلا جائے ہمارے رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحی وَكُلَّ شَيْنَ حَسَيْنَا هُو فِي امام مُبِن ہمارے امام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور حادیوں کے بارے میں کہا وَمَا عَرْسَلْنَا كَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہمارے حادی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ ذاکر بن کے قصیدہ قرآن میں پڑھتا ہے اور قصیدہ اللہ پڑھ رہا ہے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحی وَمَا عَرْسَيْنَا كَلَمِنَا الْمُرْسَلِمَ حَلَوْ سِرَاطِ مُسْتَقِبِ ہمارے امام وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحی مَا عَرْسَلْ بَحْرَيْنَیِ يَلْتَقِيَان خَيْنَهُمَا بَرْزَقُ الْلَا يَقْيَان فَبِيَ يَا لَآُي رَبِّكُمَاتُوْ كَزِبَانٍ یا خرجو منہو ملو لو والمرزار فابیعی اللہ ربکم آتو کسیبان اور ریون والو ہمارا پیر حادی امام پیشوا وہ ہے جس کا بل اللہ نے خود پیش کیا ہے اور پیش کیا ہے پارلیمنٹ رسالت میں پاس اور اعلان کیا نبیوں کے سلطان نے وہ بلتا زہور امام زمانہ قرآن میں محفوظ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا وہ بل پارلیمنٹ رسالت میں آیا یعنی میدان غدیر میں آیا وہ آیت کونسی ہے جو اللہ نے پیش کی ہے بطور بل اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ علیکم ان رب وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ کی طرف سے ہے کیا کہا پہنچا دے علی کی ولایت کو پہنچا دے علی کی ولایت کو آگے وارننگ دی ہے کہا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اور اگر تُو نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ کوئی رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا دوب کے مرجہ علی کی ولایت کا انکار نہ کر وَإِلَمْ اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی تیری میری عبادت علی کے بغیر جو جس کے سینے میں علی ہے کائنات کے ملکین آپ کو کسی کا موتاج نہ فرمائے بہت پڑھ لیا جتنا بھی پڑھا وہ آپ کے لیے دو چار جملے ان پرداداروں کے لیے جو سولہ سمیل کا سفر کر کے ہر بارگاہ میں پرسہ لینے کے لیے خود چل کے آتی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ میرے بابا جی تشریف فرما ہے زیادہ انتظار نہ کرواؤں جن کی دعاوں سے میں ذاکر ہوں بابا جی ہمارے ہاں یہ ریواج ہے حقیقت ہے نا تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم مجلس میں سوچ سوچ کے آتے ہیں انتظار کر کر کے کروا کروا کے کہ فلان ذاکر بہت بڑا ذاکر ہے وہ آئے گا پھر صفیہ ذاپر جائیں گے فلان بہت بڑا عالم ہے وہ ہوگا تو پھر مجلس سنیں گے رکھ میرے سر پہ قرآن رونے والو ہم انتظار کرتے رہتے ہیں ایک محمد کی بیٹی ہے ایک علی کی بیٹی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ ہائے کر کے رونے والو سیادہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے وسے ایک جملہ مجھے کہنا ہے ممبر بابا جی کے حوال ایک محمد کی بیٹی حضر کو ایک علی کی بیٹی ہے اوہ ماتمیوں ایک کا سرزخمی ہے ایک کا پہلو زخمی ہے ساتھ میں چار سالہ بطول جس کے کانوں سے خون جاری اوہ ماتمیوں صبحوں کی نماز یہ بیبیاں وہاں پہ پڑتی ہیں جہاں مجلس ہونا ہو آپ آئے مجلس سنیں گے ماتم کر کے دعا مانگ کے سجدہ ریز ہو کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ مصروف ہو جائیں گے امام بارگاہ کا دروازہ بند ہو جائے گا رکھو میرے سر پہ قرآن جب آپ مصروف ہوتے ہیں بارگاہ بند ہو جائے گی لیکن علماء نے لکھا رونے والا محمد کی بیٹی اور علی کی بیٹیاں اسی عزہ خانے میں پھرتی رہتی ہیں اور بلا تشبیہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے دکھاتی ہے امام فلا زدار یہاں رو رہا تھا امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلے امام فلا زدار یہاں رو رہا تھا امام وہ ہائے کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا امام وہ ماتم کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا اب جتنے سید ہو لیلہ مجھے ماف کر رہا اور رونے والا اچانک ماں سے ایک سوال کرتی ہے کہ بطول کا ہاتھ پیل سڑ جاتا ہے سوال کے کرتے ہیں درو کے کہتی ہے امام یہ دھاڑے مار کے رو رہے تھے امام یہ چیخیں مار کے رو رہے تھے امام انہیں تو پتھر کسی نے نہیں مارے امام ان پہ سنگ باری تو نہیں ہوئی عزہ دارو بطول فرماتی ہے زینب یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے تیرے مظلوم بھائی حسین کرو رہے تھے رو کے کہتی ہے اگر میرے حسین کرونا جرم نہیں ہے پھر آج تک میرا سرزخمی کی ہے وہ جہاں حسین کا نام لیا کہیں سے آکے شولے جزاک اللہ آوازیں بچا کے نہ جانا آوازیں بچا کے نہ جانا عزہ دارو بس ایک جملہ بی بی کی گربت کا میری جورت نہیں ہے سیزادہ تشریف فرما ہے باوہ جی کہ میں بی بی کا بازار پڑھوں یا بی بی کا دربار پڑھوں کیونکہ ماتمیوں میرا یہ عقیدہ ہے آپ نے مجھے بہت سنا کہ بی بی کا بازار اور دربار باوہ جی وہ پڑھے جو سید زاکر ہو عزہ دارو نے امام میکنیز کا بیٹا ہوں جرعت اور طاقت نہیں میں ایک جملہ کہتا ہوں بازار شام کے بعد کا بازار نہیں پڑھ سکتا بعد کا ایک جملہ عزہ دارو نے امام مظلوم چھتیس شہروں سے بہتر بازاروں سے علی کی بیٹیاں گزری نہیں بلکہ گزاری گئی ہیں جزاک اللہ میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا عزہ دارو ایک جملہ سونا باز ممبر باوہ جی کے حوالے اسی جملے میں کرنا چاہتا ہوں چھتیس شہروں سے گزری نہیں بلکہ ماتمیوں باوہ جی گزاری گئی ہے رکھو میرے سار پہ قرآن عزہ دارو ایک فکرہ میں پڑھنا چاہتا ہوں چھتیس شہروں سے گزری ہیں علی کی بیٹیاں بہتر بازاروں سے گزری ہیں ہم ماتمی ہیں جس بندے نے عزہ دارو نے امام مظلوم کربلا کافلہ کربلا سے چلا چھتیس شہروں سے گزرا بہتر بازاروں سے گزرا ہم ماتمیوں کافلہ گزرا مہینہ ایک گزر گیا کافلہ گزرا مہینے دو گزرے کافلہ گزرا مہینے تین گزرے کافلہ گزرا مہینے چار گزرے کافلہ گزرا مہینے پانچ گزرے کافلہ گزرا مہینے چھے گزر گئے اب جس بندے نے عالیہ کی چادر کو لونا ہے میرے جانب دیکھنا ہم آتمی اچھے مہینے گزر جانے کے بعد یمن کا ایک تاجر تجارت کے سلسلے میں اسی بازار شام میں آیا اس نے آکے دیواروں پہ خون کے داگ دیکھے ایک دکاندار سے پوچھتا ہے کہ شام والے قربانیوں کے جانور وہ چھتوں پہ جا کے زبا کرتے ہیں ماتم کر کے جملہ سنا شام والے قربانیوں کے جانور چھتوں پہ زبا کرتے ہیں جو دیواروں پہ خون کے داگ ہیں دکاندار ماتم کر کے کہتا ہے نہ خود رو نہ مجھے رو نہ رو کے کہتا ہے یہ قربانیوں کے جانوروں کے خون کے داگ نہیں ہے آج سے چھے مہینے پہلے ایک غریب کی بہنوں کا گزر ان شام کی گلیوں سے ہوا اتنا مارا تھا ان حرام ذاتوں نے ان سید زادیوں کو کسی دیوار پہ زینب کا خون کسی پہ سکینہ کا خون کسی پہ اکبر کی مو اللہ علاوانت اللہ اللہ بس اللہ